اسلام علیکم پاک لائف انفارمیشن چینل آج آپ کے لیے وزیرعالہ پنجاب اور گورنر پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے بریکنگ نیوز لے کر حاضر ہے آپ سے روکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں تبدیلی سرکار کی حکومت میں استیفوں اور تبدیلی کا موسم آ گیا کبھی نہ جدا ہونوں والوں نے پل بھر میں ہی اپنے راستے بدل لیے سینئر صحافی حامد میر اور سابر شاکر نے وزیرعالہ پنجاب کی تبدیلی اور گورنر پنجاب کی رخصتی کے متعلق سنسنی خیص خبر سنا دی عمران خان نے بھی وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کے متعلق جو نام ہے وہ فینل کا لیے ناظرین خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیرعظم نے نئے وزیرعالہ پنجاب کے لیے نام فینل کا لیے صحافی ابراہیم اکرم کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار کو دو ماہ کی مولد دی گئی تھی کارکردگی بہتر نہ کرنے کی صورت میں وزیرعظم عمران خان نے تین سے چار نام فینل کیے ہیں انہی ناموں میں سے کسی ایک اور پنجاب کی وزارتِ آلہ سوم دی جائے گی تفصیلات کے مطابق معروف صحافی حبیب اکرم کی جانب سے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیرعظم عمران خان نے نئے وزیرعالہ پنجاب کے لیے تین سے چار نام فینل کر لیے ہیں حبیب اکرم کا مزید کہنا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کو ایک آخری موقع دیا گیا ہے حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار کو دو ماہ کی مولد دی گئی تھی حبیب اکرم کے مطابق اگر عثمان بزدار دو ماہ کے دوران اپنی کار کر دی دکھانے میں ناکام رہے تو وزیرعظم نے جو تین سے چار نام فینل کیے ہیں ان میں سے ایک کو وزیرعالہ پنجاب بنا دیا جائے گا دوسری جانب صحافی صحابر شاکر نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی کبینہ میں اکھار پچھاڑ کے بعد اب وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کا فیصلہ بھی کا لیا گیا ہے اس حوالے سے ایک سے دو روز میں بقیدہ اعلان بھی کر دیا جائے گا ناظرین گرامی دوسری طرف وزیرعالہ پنجاب کی تبدیلی کے ساتھ ہی گورنر پنجاب کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں گورنر پنجاب کو عمران خان کو اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے یاد رہے گورنر پنجاب اس وقت امریکہ اور کینیڈا کے دورے پہ رہے ہیں اپنا دورہ مکمل کر کے آج لاہور کی بجائے اسلام آباد پہنچیں گے تاہم اس حوالے سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا ناظرین یاد رہے کہ ان دونوں کی تبدیلی کا بڑا دعویٰ بڑے اینکر پرسن حامد میر اور سابر شاکر نے کیا ہے یقینا ناظرین آپ کو میری یہ نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیے گا ڈھینکس وار واشنگ